پہلے کچھ شیلڈیں ہیں جو کہ ہمارے کچھ ادارے ہیں جنہوں نے پارٹی سپیٹ کیا ہے اس مقابلے میں اس کے علاوہ ہمارے بھائی جنہوں نے محرسات تعاون کیا ان کی وہ میں دینا چاہوں گا تاکہ جاج صاحبہ نویت شریف لے آئے انعامات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں سب سے پہلے میں گزارش کرتا ہوں جناب علامہ محمد غلام سرور قادری سروری صاحب سے کہ وہ آئیں اور اپنے ہاتھوں سے جو آج ہمارے نات جنہوں نے تلاوت کی اور جنہوں نے نات پڑی جناب محمد عبداللہ عرف حسان صاحب سبحان اللہ ہماری جو میڈیا کوری ٹیم ہیں ان میں سے نائنٹی ٹو تیز ٹوی جناب محمد جبید رحمانی صاحب ان سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ آئیں اور اپنی شیلد بحصول کریں میں گزارش کرتا ہوں ماشاءاللہ سونڈ سسٹم ان سے کہ وہ آکے اپنی شیلد بحصول کریں ماشاءاللہ سونڈ سسٹم اس سے آگے جامی سٹوڈیو جامی سٹوڈیو والے جو بھائی ہمارے مووی بنا رہے ہیں وہ آئیں اور اپنی شیلد بحصول کریں ڈکٹر منظور صاحب وہ ہمارے سب بہت زیادہ تعاون کرتے ہیں اس حوالے سے میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ آئیں اور اپنی شیلد بحصول کریں اگلا قادری ٹینٹ سروس جنہوں نے آج یہ ٹینٹ سروس کا انتظام کیا ان کے اگر کوئی دوست بھائی ادھر ہے تو وہ آکے اپنی شیلد بحصول کریں قادری ٹینٹ سروس اس کے بعد ہمارے گاؤں میں جو قرآنی اراک ہیں ان کو کٹھا کرنے کے لیے ہمارے دوست ہیں جو بہت زیادہ محنت کرتے ہیں سب سے پہلے میں دعوت دیتا ہوں جناب محمد وسیم بھائی صاحب کہ وہ آئیں اور اپنی شیلد بحصول کریں محمد وسیم محمد وسیم چودری اس کے بعد دوسرے ہیں جناب خلیل و رحمان صاحب کہ وہ آئیں اور اپنی شیلد بحصول کریں ایک یہ ہے کہ ہمارا یہ کوئیز کا پہلا پروگرام تھا تو تمام جو ہمارے آئمہ اکرام بیٹھے ہیں ان سے یہ میں کہنا چاہتا ہوں گزارش کرتا ہوں کہ اگر کوئی گلتی کتائی ہو گئی ہو ہم سے یہاں اگر کوئی کرنے میں کمی کتائی رہ گئی ہو تو وہ ہم معافی چاہتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ہم کوشش کریں گے کہ اس کو اچھے طریقے سے زیادہ بہتر طریقے سے منیج کیا جا سکے وہ تینوں ٹیموں کو نو بچے ہیں وہ آئیں اور اپنی شیلد بحصول کریں شیلد دینے کے لئے میں گزارش کرتا ہوں جناب کاری شہباز عطاری صاحب سے جنہوں نے اس پروگرام کو ہینڈل کیا ہے وہ آئیں اور بچوں کا اپنے ہاتھوں سے شیلد عطا کریں پہلے میں جامعہ نشاہیہ محمد عادل ولد محمد عارف محمد عادل ولد محمد عارف جامعہ نشاہیہ آگے محمد شافع ولد محمد افتخار حسین نشاہی محمد حمزہ ولد محمد خان جیسے جیسے نام بولے جائے جلدی جلدی آئے جائے نمبر دو پہ ولایت مسجد عمران اباس ولد محمد اباس محمد تحمور ولد منظور حسین محمد حبیب ولد محمد شفیق آگے ٹیم مدنی مسجد محمد سالے محمد ساجد محمد عویس رزا ولد محمد رزاق علی اکبر ولد نبید رحمانی اب ویل فیر کی طرف سے جن بچوں نے نات میں ٹوٹل بچے جو مارا پہلا مرحلہ گوا تھا وہ بھی اور آج کے بھی جو بچے تھے اور ساتھ جو تقریر کے بچے تھے سب کے لیے ویل فیر کی طرف سے ازازی سیٹیفکیٹ ہے جو کہ ان کو بعد میں دے دیا جائے گا ٹائم کے شارٹل کی وجہ سے اور اب ان کے لیے جو ہمارے اداریں ہیں ان کے سربراہن ہیں ان کے لیے شیلڈ کا احتمام کیا گیا ہے اور جو اداروں کے ادھر سربراہ ہیں وہ میں ادارے کا نام لوں گا وہ آ کے اپنی شیلڈ بسول کرے اور اس کے ساتھ جو اوپن بچے ہی سالی ہیں جنہوں نے ان کے اگر والدین موجود ہیں تو وہ آ کے ہی سالے لیں سب سے پہلے جامعہ مدری مسجد ان کے بچوں نے ہی سالیا ہے ان کے میں ادارے کے سربراہ سے گزارش کرتا ہوں وہ آئیں اور اپنی شیلڈ بسول کریں گورنمنٹ پریامری سکول نمبر دو وی صاحب آپ ریسیف کر لیں ان تک پہنچا دیں اس کے ساتھ گورنمنٹ پریامری سکول نمبر ایک اگر ان کے سربراہ بھی کوئی آئے ہیں تو وہ لے جائیں وی صاحب وہ بھی لے لیں گورنمنٹ پریامری سکول نمبر ایک اس کے بعد اگلہ ہے جی الاباس سکول سسٹم الاباس سکول سسٹم انہوں نے بھی مقابلے میں عصہ لیا ہے اگر ان کے بھی سربراہ ادھر موجود ہیں تو وہ اپنی شیلڈ بسول کر لیں چلے پہنچا دیں تک اس کے بعد ہے گورنمنٹ ہائر سیکنڈری سکول کھڑے ہمالا ان کی طرف سے میں گزارش کرتا ہوں رانا زمیر کا ایڈبوکیٹ صاحب ان سے کہ وہ آ جائیں اور رشیلڈ بسول کر لیں اس کے بعد جامعہ مارفل قرآن جامعہ مارفل قرآن بابا جی محمد امران نشائی صاحب وہ آئیں اور ادارے کی طرف سے اپنی شیلڈ بسول کریں اس کے بعد مرکزی جامعہ مسجد ایک سو چرنوے ربے ان کے خطیب ہیں یا ان کی انتظامیہ میں سے کوئی ہے تو وہ اپنی شیلڈ بسول کر لیں اس کے بعد ہے جامعہ تل مدینہ بوائز کھڑیاں والا یہ بھی کاری صاحب آ جائیں کاری شباز ہے تاری صاحب اس کے بعد ہے یہ خان کا ہے امینیہ ولایت مسجد اب وکر بیاب لے جائیں آکے شیلڈ میں دعوت دیتا ہوں صدر بزمیسر کاری مدینہ رانا احمد صاحب کو کہ وہ آئیں اور اپنے ہاتھوں سے جو رہتے ہیں ان کو اپنی شیلڈ سے شیل دیں دیں محمد حادی عرفان ولد محمد عرفان اوپن تھا بچا انہوں نے حصہ لیا تھا اگر محمد عرفان بھائی ادھر رہا ہے تو وہ اپنی شیلڈ بسول کر لیں آپ نے لیں جوید بھائی ان کے ادھر دے محمد عرفان اس کے بعد ہے محمد حسنین جوید ولد جوید اختر محمد حسنین جوید ولد محمد جوید اختر اگر ان کے نہیں ہے وہ در ہو گئے اس کے بعد ہے محمد انس ولد وقاس احمد محمد انصر محمد انصر ولد وقاس احمد اگر ان کا کوئی عزیز ہے وہ لے لے شیلڈ دا کے پہنچا دے محمد حنان رضا ولد محمد ندیم ان کے والے سابھ آ جائیں اور شیلڈ بسول کریں سبحان علی رضا ولد محمد ندیم سبحان علی رضا ولد محمد ندیم اوپن بچے جس نے ایسا لیا ہے محمد سکلین اس کے بعد ہے محمد حسن سفدر علی یہ وہ بچے ہیں جنہوں نے ناد کے کمپیٹیشن میں ایسا لیا تھا اور ان میں سے دس بچے سیلیکٹ ہو کے آگئے آئے تھے محمد انصر رضا ولد عمر رفیق محمد حسن سفدر علی ہے محمد حسن سفدر علی اگر ہے تو آ جائے ایک ادارہ رہ گیا ہے جامعہ امین الاسلام میں ان کے لئے کاری عبداللہ رفیق سان سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ آئیں اپری شیلڈ بسول کریں اس کے بعد ہے جی محمد شیب خالد ولد خالد محمود اوپن ہے بچہ محمد وقاس ولد غلام حسن محمد وقاس ولد غلام حسن مہربانی جناب ارنائم صاحب صدر بج مصرکار مدینہ بہت بہت شکریہ اب تھوڑے سے بچے ہیں بس ان کے بعد جو ہے وہ مقابلے کے جو رزلٹ ہیں وہ نوز کی جائیں گے تقریر کے جو ہمارے بچے ہیں نا کچھ بچے رہتے ہیں ان کے نام ان کو شیلڈ دینے کے لئے میں گزارش کرتا ہوں جناب ماسٹر اشرف صاحب گورنمنٹ ہے سیکینڈری سکول دو نمبر دو ان کو کہ وہ آئیں اور اپنے ہاتھوں سے بچوں کو شیلڈ عطا کریں بچہ آجائے جی محمد حمزہ آصف ولد آصف ندیم محمد حمزہ آصف ولد آصف ندیم آجائے اپنی شیلڈ بسول کرے آکے یا ان کے والدیں والد صاحب میں سے اے وہ لے جائیں آکے محمد طلحہ ساجد والد ساجد پرویز محمد طلحہ ساجد ساجد پرویز محمد ابو بکر والد محمد آشق محمد ابو بکر والد محمد آشق محمد بلال ولد شاہد حسین محمد بلال شاہد حسین محمد عویس رضا ولد عمر رفیق محمد مجیب ولد نبید کمر محمد مجیب ولد نبید کمر مجیب بیٹا آجو اگلا نام ہے سمیر علی ولد تارک محمود سمیر علی ولد تارک محمود علی حسن ولد وارس علی علی حسن ولد وارس علی نہیں ہے ٹھیک ہے شکریہ جناب اچھا اب میں گزارش کرتا ہوں جناب بابا جی محمد عمران نشائی صاحب سے ہمارے آج کے مہمان اکسوسی کہ وہ آئیں اور اپنے آج سے ہمارے آج کے جو جس صاحبان ہیں ان کو شیل لے ناعت فرمائیں جناب بابا جی محمد عمران نشائی صاحب ہمارے جو ناعت کے جس صاحبان ہیں جمال دین چستی صاحب وہ شاید کسی مسروفیت کی وجہ سے چلے گئے ہیں تو ان کو شیل پہنچا دی جائے گی نمبر دو پہنے علی رضا نقشبندی صاحب وہ آئیں اور بابا جی سے اپنی شیل وصول کریں جناب علی رضا نقشبندی صاحب اس کے بعد ہیں شہزادہ ادنان صاحب جناب شہزادہ ادنان صاحب کہ آئیں وہ اپنی شیل وصول کریں اس کے بعد میں تقریر کے جائے صاحب بن سب سے پہلے جناب حضرت علامہ مولانا تاہری شرف صاحب مجھ سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ آئیں اور اپنی شیل وصول کریں یہ ویل فیر کی طرف سے ایک یادگاری شیل ہے ان کی جو کابشے ہیں ان کی جو محنت ہے جائے صاحب ان کی وہ تو کچھ کہہ نہیں سکتے کہ کتنی زیادہ محنت ہے بیان نہیں کر سکتے تو یہ تو کہ یاد آنی ہے کہ یاد آتی رہے ہماری اس کے بعد ہے جی ڈکٹر حافظ عبدالجبار باروی صاحب ڈکٹر حافظ عبدالجبار باروی صاحب سادہ محترم بنانا ضمیر صاحب یہ ہمارے بھائی صدر صاحب جناب علیلہ صاحب یہ تو اس چیز کے بہت خلاف ہیں تو یہ ہماری کمیٹیریں اپنے مشابرے سے یہ ان کے لیے ایک شیل تیار کروائی ہے ان کی دس سالہ خدمت بطور صدر ہماری بیل فیر کے لیے بہت زیادہ بہت زیادہ بہتر رہی ہے ہم گزارش کرتے ہیں کہ وہ آئیں اور اپنی شیل وصول کریں علی رضا علی رضا صاحب صدر حامد بیل فیر سوسائیٹی ان کی دس سالہ خدمت بیل فیر کے لیے بہت زیادہ بہت زیادہ مشکور ہیں کہ انہوں نے بیل فیر کے ساتھ اتنی لگن اور میند کے ساتھ کام کیا جس لمحے کا میرا خیال انتظار ہے سب کو سب سے پہلے میں نات کا جو ریزلٹ ہے وہ ناؤس کروں گا اس کے لیے میں دعوت دیتا ہوں ہمارے نات کے جو جاج صاحبان ہے جمال دین چستی صاحب تو جا چکے ہیں علی رضا نقشبندی صاحب اور شہزادہ دنان صاحب آئیں اور ہمارے جو فرس سیکنڈ اور تھرڈ ہے نا پوزیشن اولڈر ان کو اپنے ہاتھ سے شیلڈ اور جو ویل فیر کی طرف سے یہ نام ہے وہ دیں ہمارے جو جاج صاحبان ہیں انہوں نے کل نمبر مقرر کیے تھے نبے اور ہمارے پاس کل تعداد تھی بچوں کی داس سب سے تیسرے نمبر پہ جو آیا ہے اس بچے کا نام ہے جی اس نے اکونجہ نمبر حاصل کی ہے نوے نمبروں میں سے اور کوڈ ہے ایچ این چوبیس فضل عباس والد آتف حسین پریمری سکول نمبر دو لاتھیان والا یہ ماشاءاللہ ہر سال پوزیشن بچہ حاصل کرتا ہے ناعت کے مقابلے میں سبہاناللہ سبہاناللہ کہہ دیجئے بچے کی حاصل افضائی بھی ہوگی اور جوش بھی دبالہ ہو جائے گا فضل عباس والد آتف حسین ایچ این چوبیس اس کے بعد نمبر دو پہ جو ہیں اس نے نبے میں سے ترونجہ نمبر حاصل کی ہیں ترپن نمبر حاصل کی ہیں نقیب الحسن والد غلام حسین ایچ این اٹھارہ فیزان مدینہ کھڑیاں والا میں بہت زیادہ مبارک بات دیتا ہوں کاری شباز اتھاری صاحب کو کہ ان کے مدرسے میں سے بچا آیا ماشاءاللہ اور پہلی باری پوزیشن لے گیا ہے اور نمبر ون پہ جو ہے یہ ماشاءاللہ علی شیر والد ذلفکار علی کوڑ ہے ایچ این انتیس گورنمنٹ ہائر سیکنڈی سکول حاصل کردہ نمبریں سکسٹی نائن انتر پہلی پوزیشن ہے ماشاءاللہ بچے کی یہ بھی ادارہ گورنمنٹ ہائر سیکنڈی سکول کا جو بچہ ہے انہوں نے پہلی دفعہ حصہ لیا ہے اور پہلی دفعہ ہی پوزیشن حاصل کی ہے میں شکریہ ادا کرتا ہوں ہمارے جو ناد کے جائج صاحبان ہیں اور گزارش کرتا ہوں کہ وہ اپنی سیٹوں پہ واپس چلے جائیں اور اس کے بعد جو ہمارا تقریر کا مقابلہ ہے ان کی جو رزلٹ ہیں وہ ناؤس کرتا ہوں ان کے لئے میں گزارش کرتا ہوں ہمارے تقریر کے جائج صاحبان جناب حضرت علامہ مولانا تحیر شرف صاحب حرانہ زمیر صاحب اور حافظہ عبدالجبار باروی صاحب کہ وہ تشریف لے آئے اور تشریف لے آئے اور اپنے ہاتھوں سے جو ہمارے فرس سیکنڈ تھرڈ بچے ہیں ان کو انام دیں نمبر تین پہ جس بچے نے پوزیشن حاصل کیا اس کے نوے میں سے انہتر نمبر ہے نوے نمبر ہے ٹوٹل انہتر نمبر ہے کوڈ ہے حس24-17 محمد سائم حسن ولد فیض حسن محمد سائم حسن ولد فیض حسن تیسری پوزیشن حاصل کیا تقریر مقابلے میں ماشاءاللہ سبحان اللہ کہہ دیجئے سبحان اللہ اونچی آواز میں سبحان اللہ یہ ماشاءاللہ بڑی مینت ہے بچے کی اور نمبر دو پہ جو ہے سیکنڈ پوزیشن نوے میں سے تیسری نمبر محمد حسن ولد محمد احمد ماشاءاللہ محمد حسن ولد محمد احمد حس24-19 یہ ماشاءاللہ اوپن آئے تھے مارے پاس بجمہ سرکار مدینہ کی طرف مادرہ دینا یہ بجمہ سرکار مدینہ کی طرف سے ماشاءاللہ انہوں نے پاٹیسپیٹ کیا تھا تو بڑی بڑی مبارک کے حق دار ہیں ان کے ادارے والے اور جنہوں نے ان کو تیاری کروائی اور سب سے پہلی پوزیشن جس بچے نے حاصل کیا ہے نبے میں سے پیچھتر نمبر ہس24-01 محمد حمزہ آصف ولد آصف ندین محمد حمزہ آصف ولد آصف ندین جیسا ابان سے اپنی شیلد وصول کریں ساتھ ہی میں گزارش کرتا ہوں ہمارے آج کے بزم کے مہمانے خصوصی جناب آبا جی محمد امران نشاہی صاحب سے کہ وہ آئیں اور جناب طاہر شرف صاحب اور آنازمیر صاحب اور آفظ عبدالجبار باروی صاحب سے اپنی شیلد بھی صل کریں آپ کا بہت بہت مہربانی شکریہ کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت سے ٹائم نکالا اس کے ساتھ تھوڑا سا میں اعلان کر دیتا ہوں کہ پروگرام کا جو ہمارا اگلی لاحی عمل ہے کہ اگلے پروگرام میں انشاءاللہ ہمارے جاج صاحبان کی طرف سے ہمیں پچھلی بار حکم بھی تھا اس بار ہم نے کوشش بھی کیا کہ تھوڑا سا اس میں بہتری کی جائے کہ نات اور تقریر کے ساتھ ساتھ ہم کرات اور کوئز کا پروگرام بھی شامل کریں گے جی سر بہت میرے پر شکریہ تشریف رکھیں اگلے پروگرام انشاءاللہ نات اور تقریر کے ساتھ ساتھ ہم کرات اور کوئز کا پروگرام بھی شامل کریں گے لہٰذا تمام اداروں سے گزارش ہے اور اوپن حصہ لینے والو بچے سے گزارش ہے کہ ویل فیر کی طرف سے جو ٹائم مقرر کیا جاتا ہے کائنڈلی اس کے اندر اندر آپ اپنے فارم جمع کروایا کریں تاکہ پروگرام کو بہتر انداز سے تشکیل دیا جا سکے اکثر ہوتا ہے کہ اگر ہمارا ٹائم ہے نا آٹھ دس کا تو وہ کافی لیٹ ہو جاتا ہے تو اس لیے گزارش ہے کہ وہ ٹائم لی آکے اپنا نا فارم جمع کروائیں ہمارے آج کی بزم کے جو آئیمہ کرام ہے کہ وہ آئیں اور اپنی شیل لے وصول کریں حضرت علامہ مولانا کاری محمد عارف آسان صاحب کہ وہ آئیں اور اپنی شیل وصول کریں رمضان صاحب ان کی مسجد میں سے انتظامیہ میں سے کوئی آجائے ان تک پہنچا دے اس کے بعد ہے علامہ مولانا کاری محتاب انبر سیالوی صاحب اگر وہ مجود ہیں یا کوئی بندہ آجائے یا ان تک پہنچا دے اس کے بعد ہے علامہ مولانا کاری شیل وصول کریں اس کے بعد ہے جناب حافظ محمد عیاض صاحب حافظ محمد عیاض صاحب وہ آئیں اور اپنی شیل وصول کریں ہمارے وسیم بھائی بھی آگئے ہیں وہ بھی آئیں اور اپنی شیل وصول کریں جو شیل لے رہے گئے وہ انتظامیہ انشاءاللہ پہنچا دے گی تو اگر سٹیج کے فرائز میں اگر کوئی کمی کتائی ہو کوئی کہنے میں سننے میں کو گلتی ہوئی ہے تو معافی چاہتا ہوں تو ہم میں دعا کے لئے گزارش کرتا ہوں جناب حضرت علامہ مولانا تار شرف صاحب سے کہ وہ دعا فرما دیجئے اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی سیدنا محمد افضل صلواتک و بیعدد معلوماتک و بارک وسلم یا رب بالمصطفی بلغ مقاسدنا واغفر لنا مامدہ یا واسع الكرمی یا مولا کریم اتنی عظیم و شان بحفر جس میں بچوں نے تیرے محبوب پاک صلو اللہ علیہ وسلم کی مدہت سرائی میں مقابلتاً حصہ لیا اور دینِ مطین اور صیرتِ پاک سے متعلق معاشرتی خرابیوں کا جائزہ تقریری صورت میں لیا اور مولا کریم اس کا احتمام و انسرام و انتظام کرنے والے الحمد ویل فیر کے یہ نوجوان اور ان سے تعاون کرنے والے سارے گاؤں کے اور دیگر حضرات اور اس میں شمولیت کرنے والے بچے سے لے کر بڑے تک جو کم از کم پانچ گھنٹوں سے مسلسل انتہائی سکون و اتمنان اور دل جمی سے اس محفل میں تشریف فرما ہے مولا کریم سبی تیرے حبیب علیہ السلام کے توسل تیری نظرِ رحمت کے طلبگار ہیں تیری نظرِ محبت کے طلبگار ہیں تیری نظرِ انعیت کے طلبگار ہیں مولا کریم ہم خالد آمن ہیں ہمارے آمال نہیں ہیں ہم بد آمالیوں میں ہیں مولا کریم تیرے فضل و کرم سے تیرے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ سے مولا کریم جو یہ نیکی کے کام ہو رہے ہیں اس دنیا کے اندر بس اس میں تیرے فضل شامل ہے اور تیرے محبوب پاک کرم شامل ہے مولا کریم تو ہم سب کو ان نوجوان بچوں کو ان علماء کرام کو ان عوام الناس کو اس کی اور توفیق اتا فرما اور توفیق اتا فرما اتا اسلاف کا جذبِ دروں کر اتا اسلاف کا جذبِ دروں کر شریک مجھ کو زمرائے لا یہزنوں کر خردکی گتھیاں سلجھا چکا میں میرے مولا مجھے صاحبِ جنوں کر میرے مولا مجھے صاحبِ جنوں کر میرے مولا مجھے صاحبِ جنوں کر مولا کریم یہ جو ننے منے بچے ہیں یہ ہماری جو نئی نسل ہے مولا کریم تو انہیں اوباشوں سے شرابیوں سے زانیوں سے جوا بازوں سے سودخوروں سے بدکوماشوں سے محفوظ فرما اور ان کو نیکوں کی صحبت نصیب فرما جس طرف جس نیکی کی طرف یہ مائل ہوئے ہیں اس میں اور انہیں طاقت عطا فرما اور ذوق عطا فرما شوق عطا فرما یا مولا کریم ہمیں اپنے بزرگوں کا طرزِ حیات نصیب فرما ہمیں اپنے اسلاف کا طرزِ زندگی نصیب فرما ہمیں اپنی زندگی کے ہر شعبے پر محبوبِ قریم علیہ السلام کی پیاری سیرت کو نافذ کرنے کی توفیق آتا فرما سب کے خالی دامن بھر دے جو جو اپنی مشقلیں لے کے آئے ہیں مولا حل کر دے جو تکلیفوں میں ہیں ان کی تکلیفیں دور فرما دے سب پر اپنا قرم فرما سب پر اپنا رحم فرما جو تیرے دین کے خادم ہیں انہیں اور دین کی خدمت کی توفیق آتا فرما اور ان کی خدمت کو قبول فرما اور عجرِ عظیم آتا فرما وصلا اللہ علیہ حبیبی سیدنا محمد وعلا آلیہ وصحبہ موسیقی موسیقی